اسلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ سب لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے آئیے آج کی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے میں یہ کہنا چاہوں گے کہ میرے ساتھ اینڈ تک لازمی بنے رہیے گا اور مجھے کومنٹ کر کے یہ ضرور بتائیے گا کہ آج کی ڈیزائن آپ کو کیسا لگا چلیئے اپنے ڈیزائن کے طرح واپس جاتے ہیں تو یہاں پر ایک فلاز جو ہے ایک کورنر پر اور دوسرے کورنر پر بھی ہم سیم ٹو سیم ہی لک کریئٹ کریں گے اسی فلاز کو ہم کاپی پیس کریں گے دوسرے کورنر پر ہو سکتا ہے کہ آپ کو آؤٹ لائن میں یہ ڈیزائن اچھا نہیں لے گے لیکن جیسے جیسے یہ کلرز ہوں گے اس کے ساتھ ہی آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ ڈیزائن بہت ہی ڈیفرنٹ ہونے والا ہے تو یہاں پر آج کے ڈیزائن میں زیادہ فلاز نہیں ہے بس بڑے سائز میں ہم نے ایک ایک فلاز جو ہے وہ دونوں کورنر پر کریئٹ کرنا ہے اور یہاں پر ہمارے ٹو کورنر ڈیزائن ہے باقی جو ہے وہ پیٹرن ہے جیسے کہ میں ہمیشہ سے ہی ویڈیو کے اندر یہی بتاتی ہوں کہ اگر ہمارے کورنر زیادہ فل نہیں ہے تو ہم نے پیٹرن کے اوپر کام کرنا ہے تو یہاں پر جو ہے تھوڑی سی ڈیزائنگ جو ہے وہ میں پیٹرن کے اوپر کریئٹ کر رہی ہوں کیونکہ آج کا پیٹرن جو ہے وہ بلکل بھی سمپل نہیں ہونے والا تو یہاں پر ڈیزائنگ جو ہے تھوڑی سی آپ کو ڈیفرنٹ لگے گی آپ کو تھوڑا سا گور کرنا پڑے گا بے شک تھوڑے سی آپ کو ڈیفرنٹ لگے کیونکہ ڈیزائن جو ہے وہ آگے پیچھے پیٹرن کے اوپر جب ہم کام کرتے ہیں بارکی کا تو آگے پیچھے ہو ہی جاتا ہے یا کہیں سے تھوڑا زیادہ ہو ہی جاتا ہے تو آج کی ڈیزائنگ کی ہماری آٹلائنگ کمپلیٹ ہو چکی ہے اب آتے ہیں کلرز کی طرف تو فلاز کی اندر جو ہے وہ ٹو شیڈر ہم یوز کرنے والے ہیں سب سے پہلے ہم لائٹ پرپر کلرز جو ہے وہ یوز کریں گے سب سے پہلے ہم یہاں پر لائٹ پرپر کلرز اوورال فلاز کے اندر کر لیں گے ہم نے کہیں سے بھی کوئی وائٹ چکر نہیں چھوڑنے درمیان میں کیونکہ ہم نے فلاز کو تھوڑی سے لک بھی دینی ہے اس نیچرل لک میں اس لئے ہم نے اس کو سپیس کو خالی چھوڑ دیا ہے لیکن کتنے بھی اس کے پیٹلز ہیں اس کے اندر ہم کلرز کا یوز کریں گے جب لائٹ کلرز یہاں پر کمپلیٹ ہو جائے تو اب ڈارک شیڈ میں جو ڈارک پرپر کلرز شیڈ ہوتا ہے اس کو ساتھ ہم درمیان میں فلنگ کر دیں گے تاکہ وہ ایک پرپر نیچرل لک آ جائے تو یہاں پر جب تک میں اس کو پرپر نیچرل لک دے رہی ہوں تو اگر کسی نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں لائک اور شیئر کرنا مت پھولیے گا اور مجھے کومنٹ کر کے یہ ضرور بتائیے گا کہ آج کا ڈیزائن آپ کو کیسا لگا تو یہاں پر فلنگ کے درمیان میں ہم پرپر کلر کے شیڈ کے ساتھ اس کے ساتھ ہی تھوڑا سا یالو کا ٹچ بھی ہم کریئٹ کریں گے تو یہاں پر آتے ہیں پیٹرن کی طرف تو پیٹرن جو ہے وہ تھوڑا سا ہم بلیک کلر کے ساتھ بول کر دیں گے تاکہ وہ ایک پرپر جو پیٹرن کی لک ہوتی ہے وہ نکھر کر باہر آئے لیکن اس کے ساتھ ہی ہم نے وائٹ سپیس بھی چھوڑنی ہے جس کے اندر ہم یالو کلر کا ٹچ دیں گے تو یہاں پر جتنے بھی تھوڑے سوڑے ڈیزائننگ ہے جو کہ میں نے تھوڑی سی بولڈ میں کی ہے اس کے لئے سپیس چھوڑی ہے تو اس کے ساتھ ہم نے بلیک کلر کا ٹچ دینا ہے اور جو باقی ڈیزائننگ ہے اس کے اندر ہم یالو کلر کا یوز کریں گے یالو کلر کا یوز اصل میں اس لیے کرنا ہے تاکہ اس کے اندر گولڈن کلر کا ٹچ لے کے آئیں تاکہ وہ ایک پروپر لک جو ہے وہ پیٹرن کی وہ ڈیزائن کی وہ باہر آئے تو یہاں پر ہمارا جو پیٹرن ہمارا ڈیزائن جو ہے وہ کمپلیٹ ہوتا ہے لیکن ایک چیز ہماری رہ گئی ہے کہ آج یہ ڈیزائن میں درمیان میں کیونکہ فریم ٹائپ بھی ہے تو اس کے اندر ہم نے ایک جو پروپر روشنی لائٹ جو ہوتی ہے اس کے ہم نے ایک تھوڑا زب بنانا ہے تو یہاں پر دو شیئر میں نے یوز کی ہیں ییلو اور پرپل آج کا ڈیزائن ہمارا کمپلیٹ ہوتا ہے اگر آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا اور مجھے ضرور بتائیے گا کہ آج کا ڈیزائن آپ کو کیسا لگا